بسم اللہ الرحمن الرحیم ملنگ منیو میں کچھ کمانڈ سے یہ پڑھیں گے اس کلاس میں تو پیارے دوستو اس کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم میل مارچ کا کمانڈ پڑھیں گے تو میل مارچ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں میل مارچ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شادی کے موقع پر ہمیں جو کارڈ ایشو کیا جاتے ہیں تو وہ کارڈ زیادہ تر دوستو کو ہم ایشو کرتے ہیں تو اس کارڈ کے ٹاپ پر آپ نے دیکھا ہوگا نام صرف تبدیل کیا جاتا ہے باقی کارڈ ایک جیسا ہوتا ہے اگر ہمارے دو سو فرینڈ بھی ہو تو اس کو یہ کارڈ ہم سینڈ کر دیتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی کمپنی ہو مثلا اور وہ اپنے گاک یا کسٹومرز کو کوئی انفارمیشن یا کوئی لیٹر یا اپوائنٹمنٹ لیٹرز وغیرہ بیجنا چاہے اور اس میں ہر ایک کسٹومر یعنی لیٹر کے ٹاپ پر ہر کسٹومر کا نام ہو اور لیٹر ایک جیسا ہو لیٹر سیم ہو ہر لیٹر کے الفاظ ایک جیسے ہو لیکن صرف نیم اور ایڈریس وغیرہ یہ تبدیل ہو تو اس کے لیے ہم میل مارچ کا کمانڈ ہمارا ساتھ دے گا پیئر فرینڈس تو میل مارچ کا کمانڈ میں آپ کو آج ڈسکس کروں گا تو اس کے لیے میں سب سے پہلے یہاں ٹیبل کریٹ کروں گا ٹیبل انزرٹ کروں گا انزرٹ ٹیبل یہاں سے بھی ہم ٹیبل ڈرہ کر سکتے ہیں لیکن چلو کلاس جو ہے آگے ہے تو اس لیے ٹیبل بنانے کا ایک الگ طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوسرا طریقہ ایک نیو طریقہ شارٹ کٹ طریقہ جو ہم کی بورٹ کی مدد سے ٹیبل بنا سکتے ہیں تو ہم کس طرح بنائیں گے تو پہلے میں یہاں ہوم منیو میں آکر یہاں سائز زیادہ کر دیتا ہوں اب میں یہاں پلس پلس میں کروں گا اس پلس کا سائز کتنا ہے میں دیکھتا ہوں ٹونٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور زوم بھی توڑا کر لوں گا ٹونٹی زوم میں نے کر دیا تو یہ میں نے پلس اس کے بعد پلس کے بعد آپ ٹیب ٹیب کا بٹن دبائے دو بار یا تین بار تاکہ تھوڑا پاس لے آجائے پھر پلس دبائے پھر ٹیب دو تین بار دبائے اور پھر پلس پھر ٹیب پھر پلس میں نے چار دپا پلس کا بٹن فریس کی اس کے بعد انٹر یہ ہمارے بات ٹیبل آ چکا ہے اب میں زوم اگر کم کروں تو کوئی بات نہیں یہاں سے بھی آپ اس کو سمال اور بک کر سکتے ہیں تو میر فرینڈز اب میں اس کے اندر لکھوں گا نیم تو یہاں ہمیں نیم لکھا اس کے بعد وہ ٹیب دبائے یا ماؤس کے ذریعے بھی ادھر آ سکتے ہیں اور اگر ماؤس ادھر ہو تو اس کے بعد آپ ٹیب دبائے اور اس کے بعد میں ٹائپ کرتا ہوں ایڈریس اس کے بعد میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں پون جو بھی معلومات آپ یہاں لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم میل مارج میں یوز کریں گے ان لکھائی کو اگر آپ یہ سیل میٹھوڑے چھوٹے کروں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اور یہاں سے میں اگر پھر ٹیب کا بٹن دباؤ تو دوسرا کالم ہماری فاس آٹومیٹیکلی آ جائے گا دوسرا کالم ہماری فاس آ جائے گا تو لیڈ فرینڈز یہاں میں کچھ نیمز ٹائپ کروں گا مثال کے طور پر میں نے ٹائپ کر دیا اسلام اس کے بعد اس کے ارس کراچی رکھی اور فون تو میں یہاں سے کچھ ان سے دے دیتا ہوں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہاں اکرم اور اس کے بعد اس کا لاہور کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں کچھ ان سے دے دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کچھ نیمز میں نے ٹائپ کر دیئے یہاں میں اپنا ذلہ دیتا ہوں اس کے بعد میں دوسرے مجھال کے طور پر یہ سوا بھی کہے تو نمبر میں مثال کے طور پر دیتا ہوں اور اور میں ایک اور لفظو ٹائپ کروں گا ایک اور نیم ٹائپ کروں گا تو یہاں سے میں دے دیتا ہوں اور اس کے لئے ایڈریس مردان ٹائپ کروں گا آپ جو بھی ٹائپ کرتے ہیں فون نمبر کو اس طرح سے یہ میں مثال کے طور پر آپ کو کچھ ٹائٹا اس ٹیبل کے اندر انزلٹ کروں جب ہم نے یہ دیتا ٹیبل کے اندر انزلٹ کر دیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے پیارے دوستو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کو میں سیو کروں گا اس کو میں تھوڑا چھوٹا کروں گا اور اس کو میں اب سیو کروں گا ہوم منیو میں ہوم منیو میں نہیں ساری آفیس بٹن میں آ جائے اور یہاں سے یہ سیو سیو ایز یا سیو کے ذریعہ یہ میرا ایک لسٹ ہے یعنی یہ میرے دوست ہے اور ان کو میں بیجوں گا ایک خط انسانوں کو میں بیجوں گا ایک خط ان تمام کو میں بیجوں گا یہ خط تو یہاں میں مثال کی طور پر یہ ایک خط ہے یا ایک میل ہے تو یہ میں لکھتا ہو یا ایک انفارمیشن میں اس کو بیجوں گا تو انفارم انفارم لیتر لیتر انفارم لیتر تو یہ سمس کو سو کروں گا یہ کہہ سو ہوا یہ ہے میں نے تو لکیشن نہیں دیا کہہ سو ہوا لیکن ہم میں دے دوں گا کہ کہہ سو انفارم لیتر کہ یہاں ہمارے ڈاکومنٹس میں اس سو ہے یہاں سے میں اس کو کٹ کر کے لسٹہ پر سو کر دیتا ہوں اور یہاں بھی یہ سو نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس یہ فائل اوپن ہے اس لیے یہاں سو نہیں ہوتا ہر کوئی بات نہیں ہے اگر ہمیں ضرورت پڑھے تو مارے ڈاکومنٹس سے اس کو اوپن کریں گے یا ہمیں اب کلوز کروں گے اس کو کلوز کرنے کے بعد دیئر فرینڈ یہاں سے میں ایک نیو فیج کو جوں گا نیو فیج کے بعد میں میلنگ منیو میں آوں گا میلنگ منیو میں آ کر اب میں یہاں ایک لیٹر ایک خط لکوں گا وہ خط میں اس سارے فرینڈز کو سینڈ کرنے کے لیے لیکن گا تو ڈیر فرینڈز یہی میں ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں میسٹر اور اس کے بعد یہاں لکھوں گا لیٹر سار یہ ویسے اگزیمپل کے طور پر ایک ہو لٹر لکھ رہا ہوں اور یہاں میں لکھوں گے یہ تین پریگرپس کیلئے کہ ہی مسئلہ نہیں ایک خط ہے اور اس کے بعد میر فرینڈز یہاں لکھوں گا تینک یو تو ای تینک کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ایک خط میں نے لکھا اور اب میں اب مجھے کیا کرنا ہے اب میں جاؤں گا مل مارچ کمانڈ میں سٹارٹ مل مارچ تو یہاں ہمیں بتائی جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے لیٹرز بنانا ہے ای میل میسیجز انویلوپس کریٹ کرنے ہیں لائبلز کرنے ہیں اس کے اندر تو میں یہاں لیٹرز پر کلک کروں گا مجھے لیٹرز بنانے ہیں تو سلیکٹ ریسیفنٹس یہاں کس کس کو سینڈ کرنا ہے وہ ریسیفنٹس سلیکٹ کریں ٹائپ نیو لیسٹ یہاں ایک نیو لیسٹ آپ ٹائپ کریں گے یوز اگزیسٹنگ لیسٹ کیا آپ کے پاس اگر ایک لیسٹ موجود ہو سلیکٹ پرم آؤٹلک کانٹیکٹس اور اگر آؤٹلک سے آپ اٹھانے چاہتے ہوں تو یہاں میں یوز اگزیسٹنگ لیسٹ اس پر کلک کروں گا کیونکہ میں نے ایک لیسٹ بنائی ہے جو میڈاکومنٹس کے اندر سیو ہے پہلے میں نے بنا چکا ہوں تو سوری میں تو ڈسٹ آپ کو آیا یا ڈاکومنٹس کو آؤں گا اور اس کو میں یہاں سے چینج کر کے آپ ان فارم لیٹرز کے نام سے میں نے اسیو کی اس کو اوپن کریں اب میں یہ اوپن کر چکا ہوں یہاں میں نے اوپن کی یہاں یہ ڈیٹا آپ ایک سل سے بھی اٹھا سکتے ہیں ایڈیٹریسیف انٹلسٹ ایڈیٹریسیف انٹلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چھار سینڈ کرنے والے ہیں ہم اس کو سینڈ کریں گے اسلام، اکرم، اسد، بلال تو اگر اس میں آپ کسی کو یعنی آپ نے دو سو کی کانٹیکس کی لیسٹ بنائی اور کسی کو سینڈ نہیں کرنا ہے کسی کو یہ لیٹر نہیں بھیجنا ہے تو آپ جسٹ یہاں سے چیک ہٹا دے اور اوکے کریں تو مجھے تو ان ساروں کو مسلم فار اگزمپل سینڈ کرنا ہے تو میں اوکے کروں گا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا لیئر فرینڈز اب مجھے یہ کرنا ہے کہ میسٹر یہاں میں کلک کروں گا اور اس کے بعد انزرٹ مرج فیلڈ اس کمانڈ میں جاؤں گا نیم تو یہاں نیم آگیا اور اس کے بعد ایڈریس نیم اور ایڈریس پون نمبر کی ضرورت تو نہیں ہے وہ تو میں نے بنایا ہے لیکن ایڈریس نیم ایڈریس اب میں اس کو دیکھانے کے لئے پریویو ریزلٹ پریویو ریزلٹ کا مطلب ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھیں گے مسٹر اسلم کراچی یہ ہم نے وہاں ٹائپ کیا تھا اگر ہم اگر ہم دوبارہ ایڈریس ایفنٹ میں جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اسلم کراچی یہ ہے تو اب ہم یہاں اگر آپ آجائے پریوی ریکارڈ میں آجائے ریکارڈ یہ ریکارڈ کا کمانڈ ہے تو مسٹر اسلم کراچی تو یہاں ریکارڈ میں ون لکھ آگیا ہے اگر میں یہاں سے نیکس ریکارڈ کر دوں تو ٹو ہو گیا یہاں اور اب یہاں مسٹر اکرم لاہور یہ دیکھ رہے ہیں اگر اس سے یہ ایڈریس بدل کیا رہا ہے نیم اور ایڈریس یہاں تبدیل ہو جاتا ہے میں نیکس پر کلک کر دیتا ہوں مسٹر اسد سوابی یہ آگیا ہے اگر ان ٹکس کا سائز میں توڑا بڑا کروں تو آپ آسانی سے آئی تینک کہ ہو سمجھ جائیں گے سکسٹین کروں گا زیادہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اس سے ون پیلگراب ڈیلیٹ کروں گا تو یہ ایک پیج میں آ چکا ہے یہ لیٹر ہمارا تو اب ملنگ میں آ جائے یہ ہتری ہے مسٹر اسد سوابی یہاں نیکس ریکارڈ کر دیں مسٹر بلال مردان اگر اس کی یہ ایڈریس جو ہے آپ کو دوسری لین میں دینا چاہے تو اس طرح کریں صرف اب میں پریویس ریکارڈ میں آتا ون میں آ گیا مسٹر اسلم کراچی ایڈریس ہے یہ اس کا نیم ہے یہاں نیکس ریکارڈ کر دیں مسٹر آکرم لاہور یہاں نیکس ریکارڈ کر دیں مسٹر اسد سوابی اور یہاں نیکس ریکارڈ کر دیں مسٹر بلال مردان تو ہم نے چار ریکارڈ بنائے ہیں مرج فیلڈ سٹارٹ مرج سٹارٹ مل مرج میں ہم نے چار ریکارڈ بنائے ہیں اس طرح آپ ہنڈرڈ ریکارڈ بنا کر یعنی میں پہلے ریکارڈ میں آ جائے تک طریقہ کیا ہوگا مسٹر اسلم کراچی ہے تو یہ لیٹر مسٹر اسلم کے نام سے ہوا اور آپ یہاں آ جائیں اور فرنٹ اور یہاں اس کو فرنٹ کر دیں پھر نمبر ٹو میں آ جائے اور مسٹر اکرم لاہور اسے بھی یہاں فرنٹ کر دیں فرنٹر کی مدد سے تری یا فور میں آ جائے مسٹر بلال مردان تو ایک اہم کمانڈ میل مارک اس کی مدد سے ہم اگر ہمارے کمپنی کے دو سو کسٹومرز ہیں یا تری ہنڈرڈ کسٹومرز ہیں ان تمام کے لیے ایک لیٹرز یا ایمیل وغیرہ تیار کر کے ان سب کو سینڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ان فارم کر سکتے ہیں تو یہ تا ملنگ منی کے اندر کچھ اہم کمانڈز ڈیر فرنٹس یہاں اگر آپ دیکھیں تو انزرٹ مرچ فیڈ میں نین ایڈریس فون لکھا گیا ہے تو آپ جب معلومات سٹارٹ کریں گے اور اس میں نین ایڈریس پون اور اس کے علاوہ اور ڈیٹر انزرٹ کرتے ہیں تو اس کی لیسٹ آپ کو یہاں دکھائی دیں گے تو یہاں اگر میں پون کر دوں تو میسٹر بلال کے ساتھ یہاں پون نمبر بھی آ جائے گا اس کو میں انٹر کے ذریعے الیک کر دیتا ہوں اور اب اگر میں ون میں آجاو ریکارڈ میسٹر اسلام پون نمبر بھی ہے اور ایڈریس بھی ہے ٹو میں آجاو میسٹر اکرم پون نمبر بھی ہے اور ایڈریس بھی ہے تری میں آجاو اور اس طریقے سے میسٹر اسد پون نمبر بھی ہے اور ایڈریس بھی ہے تو انزرٹ مرچ فیڈ میں جو آپ ہو پہلے والا لسٹ جو آپ بناتے ہو تو وہ آپ insert merge field میں جو data بنائے تو اس کی لیس آپ کو یہاں دکھائے دے گی man options کا یہ ہے تو آپ کو جو ڈالنا ہو letters کے اندر وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ mailing menu میں mail march کا command تھا dear friends آسان command ہے اتنا مشکل نہیں اور dear friends اہم command ہے تو دعاوں میں یاد رکھ لیجئے گا اور dear friends ابھی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear friends پیارے دوستو MSW 2007 کی class number 16 یعنی 16 number پیرڈ میں آپ کو حشامدید کہتا ہوں اور اس کو میں نے پہلے سے open کیا ہے page layout menu میں page borders تک ہم پڑھ چکے ہیں indent کا command آج ہم discuss کریں گے یہاں اگر آپ دیکھیں تو paragraph لکھا گیا ہے تو یہ نیچے arrange یا page background page shift of themes یہ ہر menu کے اندر آپ کو یعنی insert menu پر میں نے کلکھے تو pages, tables, illustrations تو اس کا مطلب ہے paragraph یعنی اس paragraph کے اندر جو commands ہیں یہ سارے paragraph پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہاں میں تھوڑی سی لکھائی لاتا ہوں تقریباً زیادہ سے زیادہ تین paragraph کی لکھائی میں یہاں لاؤں گا اور آپ کو آسانی سے سمجھاؤں گا تو indent کا command پہلے سے یہاں پہلا indent command ہے indent command کا مطلب یہاں آپ indent کی zero inch ہے indent کی لپٹ سائیڈ تو میں اس کو one inch کرتا ہوں تو اس طرح یہ paragraph آگے جاتا ہے indent زیادہ تر استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اگر ہم کوئی کتاب وغیرہ لکھتے ہیں امیسور کے اندر یا کوئی اچھی سی ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں تو اس میں اگر ایسا paragraph ہو کہ اس paragraph میں لکھائی بہت important اور اہم ہو تو مثلا یہ paragraph میرے پاس ایسا ہے یہاں کہ یہ important ہے اہم ہے تو میں اس کو ذرا ووڑ کرتا ہوں اور اس کی size بھی یہاں سے sorry توڑا بڑھاتا ہوں تو اور اسے italic بھی کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ paragraph میرے پاس بہت اہم ہے اس paragraph کے اندر جو لکھائی کی گئی ہے یہ اہم ہے تو اس کی indent بھی میں کروں گا یہاں اس کی indent کی left side جو ہے یہ left side ہے یعنی by a side تو اسے میں 0.5 کر دیتا ہوں تو اگر میری کتاب کے اندر یا میری page کے اندر آپ کو یہ left side سے آگے نظر آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ paragraph لازم ہے اگر میں اسے right side یعنی down side سے کر دوں اس کی indent تو پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ right ہے تو right بھی میں نے 0.5 کر دیا تو اب یہ بھی لکھائی آپ کو واضح طور پھر نظر آرہی آئی تنگ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ یہ مطلب ہے indent command کا اور اب spacing spacing کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دو پر گراب کے درمیان یہ پاصلہ آپ دیکھ رہے ہے یہ والا پاصلہ جو ہے یعنی یہ look کا لفظ جو ہے look اور اس پہلے line درمیان جو white فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم spacing کہتے ہیں تو میں ان تینوں پر گراب کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے spacing after یا before دونوں ایک جیسا کروں before تو میں نہیں چیڑھتا یہاں before تو ہمارے فاص ٹھیک آٹو کروں گا لیکن after after کا مطلب دیتا ہوں اب چھوڑ دیتا ہوں اب اس ان دونوں پیرگراب کے درمیان یہ فاصلہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ spacing کا کیا مطلب ہے تو یہ spacing اور indent کے کمانڈ تھے اب اس لکائی کو میں ختم کرتا ہو position کا کمانڈ آگے ہے تو position درہ کرنا پڑے گا تو یہاں سے میں یہ والے shape درہ کروں گا اس پیچ کے اندر اور اب میں فیج layout menu میں جا کر position کا کمانڈ آپ کو واضح طور پر نظر آرہ ہے یہ کام کرتا ہے اس کے آگے جو سارے کمانڈ سے یہ کام کرتے ہے اس shape میں یہ green کر سکتے ہیں اور یہ yellow والا آپ کو نظر آرہا ہے اب اس کی position کیسی ہے اب اس کی position کیسی ہے آپ تو غم گین نظر آرہا ہے shape تو اس کی formatting میں جا کر اس shape کو میں پہلے کو اچھا style دے دیتا ہوں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا اس میں یہاں سے fill effect fill effect تو یہ نہیں ہے i think this is fill effect تو fill effect میں green fill نہیں بالکہ nor fill colors texture یہ یہاں سے نہیں ہوتا i think یہ ہو no fill چلو یہ چھوڑو بس اپنے command کی طرف بڑھتے position اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہو تو آپ position command کو سمجھ سکتے ہیں میں یہ position پر یہ right side کی طرف ہوا position میں اس page میں آپ position واضح طور پر نظر آئے یعنی یہ سپیت page ہے اور یہ کو نشان ہے تو اگر اس پر میں کلک کروں گا تو یہ یہ رہ جائے گا اور پیج کے سنٹر میں اب یہ نشان پیج کے سنٹر میں آپ پیج کے right side میں تو یہ position ablo لگ ہوا پیج 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 بی سنٹر رہی پیج سور جس پیج سور پیج ایس پیج جل رہی پنی رہی پیج خریم رہی رہی خبر رہی ٹکس آہا اب ٹکے تو اب میں برنگ ٹو ٹکس ریپنگ میں آپ ان فرنٹ آف ٹکس کر دیں تو یہ شیپ اب آپ کو اس لکائی کے اوپر نظر آ رہا ہے فرنٹ کا مطلب یہا یہ ہے کہ ہو اوپر یا سامنے نظر آ رہا ہے تو برنگ ٹو فرنٹ اور اب میں برنگ برنگ فارورڈ تو برنگ فارورڈ پر میں نے کلک کیا یہ بھی کام نہیں کرتا برنگ ان فرنٹ آف ٹکس ان فرنٹ تو آل ہی ہے لیکن میں ان فرنٹ آف ٹکس بہائنڈ ٹکس کروں گا تو یہ شیپ اب آپ کو اس لکائی کے پیچھے نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لکائی کے پیچھے تو میرے حیال میں اب سمجھ گئے ہوں گے مشکل کمانڈ نہیں ہے یہ سلک نہیں ہوتا کیا ہو جائے پتہ نہیں لیکن کنٹرول زٹ کروں گا ہی کوئی بات نہیں تو اس کے بعد میں اس کو یہاں کر کے نیکس سینٹو بیک اس سینٹ بہائنڈ ٹکس یہ بھی یہی کمانڈ ہے ٹکس ریپنگ یہ کمانڈ ہم آلڈی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ان کمانڈز کو روٹیٹ روٹیٹ نائنٹی ڈگری نوے ڈگریز اب یہ پر یہ روٹیٹ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے روٹیٹ لیفٹ نائنٹی ڈگری یعنی اب لیفٹ کی طرف روٹیٹ ہوا اور فلیپ ورٹیکلی ورٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الٹا کرنا فلیپ ہریزنٹلی یہ کمانڈز بھی آپ چک کریں ایلائن بھی ایزی ہے ایلائن رائٹ اے رائٹ کی طرف ایلائن کا مطلب بھی فوزیشن کی طرح ہے اور ایلائن سنٹر پیچ کی سنٹر میں ہوا اب ایلائن آپ بلکل پیچ کے اوپر ہو جائے گا اور ایلائن میڈو پیچ کے سنٹر میں یہ پیچ کا بلکل سنٹر ہے یہ فاصلہ اور یہ فاصلہ اس طرح رائٹ اور لیفٹ کا فاصلہ اور اب فیارے دوستو ایلائن میں جو نیکسٹ کمانڈز جو ہے یہ بھی ایزی ہے ناٹ ویری ڈی بگلٹ سو ڈیر فرینڈز ہو یہ تو فیج لے آؤٹ مینیو کے کمانڈز تھے فیج لے آؤٹ مینیو ہمارے پاس ہتم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں اگلے جو کمانڈ یا مینیوز آ رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور پیارے دوستو آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھ لیجئے لیکن پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور ایک بات پھر بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب پر جائے محمود ہان سوا بھی ٹائپ کریں اس کو میں ذرا بڑا کر دیتا ہوں ذرا بڑا کر کے ایر ٹائپ کرے آپ کو چینل نظر آئے گا اور آپ ان سے یہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ایر ٹائپ کرے تو آپ کو چینل نظر آئے گا اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو نظر نہیں آئے تو 0342 اور اس کے بعد 8522557 this is my contact number آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور جو کمنڈ آپ کو مشکل ہو تو آپ مجھے بتائیں یا ویڈیوز پر کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن پیارے دوستو یہاں ایک بہت اہم ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ میری چینل پر جائیں اور ویڈیو پلے کریں تو ویڈیو پلے کرنے کے بعد ویڈیو سے نیچے سبسکرائب لے کا ہوتا ہے میرے چینل کا تو آپ فلیز سبسکرائب سبسکرائب مای چینل آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو میں جو ویڈیوز اپلوٹ کروں گا وہ آپ کو مل جائے گی یعنی نیو نیو ویڈیوز جس دن بھی اپلوٹ ہو جائے گی اور آپ مجھے سبسکرائب کریں تو پھر آپ کو یہ نیو ویڈیوز جو ہے آسانی کے ساتھ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ مل سکتی ہے تو بس یہی میرا مطلب تھا پیارے دوستو اب میں اجازت چاہتا ہوں دیر فرینڈز اللہ حافظ